بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ ہر کوئی بات جانتا ہے کہ عمران خان کو کسی ایسے اقدام کی خبر ہوتی ہے جو اسلام یا آئین پاکستان کے خلاف ہو تو وہ فوراں اسپرائیکشن لیتا ہے درجن و بل جو اسیملی میں اور سینٹ سے روٹین میں پاس ہوتے ہیں سب کی تفصیل و تحقیق سے وزیر آزم کا آگاہ ہونا ضروری نہیں ہوتا بالخصوص اس وقت کہ جب کسی قانون کو عام فہم میں انسانیت کے فائدے کا قانون تصور کیا جا رہا ہو اور سب ہی اس پر راضی ہوں اب سب سے پہلے جانتے ہیں ان الزامات کے بارے میں جو مخالفین حکومت پر لگا رہے ہیں ایسبل کے حوالے سے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ ایسبل نے پاکستان کا فیملی سسٹم تباہ و برباد کر دیا ہے اور اسلامی احکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں ایسبل کے پاس ہونے سے مرد کے پاس گھر کی سربراہی اور بچوں کی تربیت کا بنیادی حق چھن گیا ہے اب بیوی بچے جو چاہے کریں اگر باپ نے بچوں یا شوہر نے بیوی کو روکا ٹوکا یا سخت ہی کی تو پولیس سے شکایت کی صورت میں مرد گرفتار ہو جائے گا اور عدالت اسے سزا دے گی والدین اپنے بچوں کو اب مار پیٹ نہیں سکیں گے اب گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا رواج عام ہوگا لڑکی باپ کے سامنے اپنے بوائی فرینڈ کو گھر پر بلائے گی اور باپ بے بسی سے صرف تماشا دیکھے گا غرض اب بیوی بچے جو چاہے کریں مرد کا کام صرف ان کو کھلانے پلانے اور ان کی بنیادی ضروریات کو پوری کرنے کی حد تک رہ جائے گا اب ان الزامات کے بعد ذرا سی عقل کا استعمال کرنے والے انسان بھی یہ کہے گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے پھر ظاہر ہے میں نے بھی یہی سوچا اور پاکستان سینٹ کی ویب سائٹ سے اس بل کو ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھنے لگا اور پڑھنے کے بعد مجھے شدید حیرت ہوئی کہ اس بل کی ایسی تصویر بلکل نہیں ہے جس تصویر کا تصور نادان یا لاعلم لوگ سادہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں میں الحمدللہ کئی سالوں تک گریجوشن کے سٹوڈنٹس کو بزنس لو پڑھاتا رہا ہوں لہٰذا قانون کے طالب علم ہونے کے ناتے میں تھوڑا بہت قوانین کو ایکسپین کرنے کا انر جانتا ہوں اسی لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بل کے سب سے اہم نکات کی مختصرن ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ اس بات کا فیصلہ خود کر لیں کہ یہ کتنا غیر اسلامی ہے اس کے بعد ذمہ داروں پر اتنی ہی تنقید بنتی ہے جتنا کہ ان کا گناہ ہو مگر یہاں کچھ ایسا منظر نامہ بن رہا ہے کہ جیسے کوئی آدمی سڑک پر سے سو کا نوٹ اٹھا رہا ہے اور اسے دیکھتے ہی کوئی دوسرا شخص بغیر تحقیق چور چور کا شور مچا دے اور پھر چوری کا الزام لگا کر سزائے موت کا حق دار بھی ٹھہرا دے اس لئے ہم سب کوئی بنیادی اصول اپنانا چاہیے کہ الزام لگانے سے پہلے تحقیق کریں اور اس کے بعد ملزم پر اتنے ہی جرم کا الزام لگائیں جتنا جرم اس سے سرزد ہوا ہے اب آئیے اس بل کی سب سے اہم اور بنیادی باتوں کو دیکھتے ہیں یعنی یہ ایک بل ہے جس کا مقصد عورتوں بچوں اور کمزور انسان کی گھریلو تشدد سے حفاظت ان کے لیے آسانی اور حقوق کی بہالی کے لیے ایک موسر نظام کا نفاظ ہے اب یہ سب سے اہم بات ہے جس مسوودے کا ہر لفظ پڑھتے وقت ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا ہر لفظ پڑھتے وقت یعنی یہ بل کسی صورت بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین سے متعزاد نہیں ہوگا اور کسی بھی شخص کے وقار اور اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے گا یہ انڈرسٹوڑ ہے کہ کسی قانون کے آنے سے نہ کوئی پرانا قانون ختم ہوتا ہے نہ ہی آئین موت تل ہوتا ہے بلکہ ایسا قانون خود کالادم ہو جاتا ہے جو آئین یا کسی پرانے قانون سے ٹھکرائے اس جملے کی روزے ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شوہر اور باپ کو نہ اس کے تربیت کرنے کے حق سے روکا جا سکتا ہے نہ ہی جائز سختی کرنے سے روکا جا سکتا ہے نہ ہی اسے اپنے گھر کی سربڑھائی سے بے دخل کیا جا رہا ہے بلکہ اگر مرد نفسیاتی ہے اور وہ بیوی بچوں کو بغیر کسی وجہ کے بیمانہ تشدد کا نشانہ بناتا ہے تو اس پر اسے روکا جائے گا یعنی اس بات کو ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ ایک باپ ہماری اسلامی روایات اور اقدار کے مطابق باپ ہے اور ایک شوہر بھی ہماری اسلامی روایات اور اقدار کے مطابق شوہر ہے جن لوگوں نے اس بلکو سامنے رکھ کر خود ساختہ پرانے قوارین کے خاتمے کا اعلان کر دیا انہیں اب یہ غور سے سننا ہوگا کہ حدود آرڈیننس 1979 میں سخت سزائیں موجود ہیں جو کسی کو بھی کسی کے ساتھ illegal relation رکھنے پر سخت سزائیں دینے کا قانون ہے جو ہماری ان اخلاقیات کا تحفظ ہے جن کا مخالفین اشارہ دے رہے ہیں اور یہ بھارت یا کئی اور کا قانون نہیں ہے یہ پاکستان کا قانون ہے اب اگلی بات جسے پڑھنے اور سننے کے بعد اس تنقید کے غبارے سے ساری ہوا نکل جاتی ہے وہ یہ کہ it extends to the اسلام آباد capital territory یعنی کہ اگر کوئی اس بل کے مطابق شکایت درج کرتا ہے تو صرف اسلام آباد کی حد تک اس بل پر قانون حرکت میں آ سکے گا اسلام آباد سے باہر پہلے سے موجود قوانین کے مطابق ہی معاملات چلیں گے اب اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ پرانا کوئی قانون ختم نہیں ہوا یہ دیکھتے ہیں کہ اس بل کے مطابق کونسا عمل ثابت ہو جانے پر domestic violence میں شمار ہوگا اور پھر اس پر مختلف سزائیں ہوں گی تو سب سے پہلے یعنی مرد یا عورت سزا کا مستحق ہوگا اگر بار بار یعنی آدتاً وہ جنونی یا نفسیاتی حسد کی وجہ سے اپنے گھر والے کی رازداری پر حملہ آور ہوتا ہے یا اس کی جان یا عزت کو خطرے میں ڈالتا ہے یہاں یہ بات بھی واضح کر دیتے ہیں کہ domestic violence کرنے والا فرد ضروری نہیں کہ مرد ہو وہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پرائیویسی سے مراد اخلاقیات کے خلاف کام کی پرائیویسی نہیں ہے بلکہ میری سمجھ کے مطابق کسی کی رازداری کو افشاں کر کے اسے تکلیف دینا ہے اور ایسا عمل بار بار روٹین میں کیا جانا بھی اس کی کنڈیشن ہے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ میں کہا جا رہا ہے insults اور ridicule directed at the agribe person یعنی کہ کسی گھر والے کی اگر کوئی تزہیر یا بیزدہ ہی کرے یاد دھیانی کے لیے پھر بہت آ دوں کہ جائز ڈان ڈبڑ گھر کے بڑے کا بنیادی حق ہے اور یہ سب unfair practices کے لیے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ میں کہا جا رہا ہے threat to cause physical pain to spouse یعنی میاں بیوی کو یا بیوی میاں کو دھمکائے ڈرائے یا physical pain سے خوف زدہ کرے اس کے بعد چوہتے پوائنٹ میں کہا جا رہا ہے threats to divorce or second marriage on baseless acquisition of insanity or infertility اب اس پوائنٹ سے لوگ سمجھیں شاہد پاکستان میں جو ہے وہ مرد کی دوسری شادی کرنے کی اجازت ختم کر دی گئی ہے جبکہ یہ اسلام میں اس حوالے سے چار شادیوں کی اجازت ہے یہاں پر ہی صاف صاف جملے میں لکھا ہوا ہے کہ اس بحاف پر threat دینا کہ میں طلاق دے دوں گا یا میں دوسری شادی کر دوں گا کہ جو عورت ہے وہ پاگل ہے وہ جو ہے وہ abnormal ہے یا پھر وہ بانچ ہے اور یہ جھوٹ ہو اس بیس پر اس طرح سے دھمکانا یعنی کہ اگر کسی کو شادی کرنی وہ شادی کرے مگر عورت کو ذہنی تشدد کا شکار نہیں بنا سکتا اور اس پر جھوٹ الزامات نہیں کر سکتا کہ تم بانچ ہو اس بجے سے میں طلاق دوں گا یا دوسری شادی کروں گا یا تم سے وہ پاگل ہو پاسمی پاکن میں کھا ہا ہے bringing false allegations upon the character of a female member اور any member of the shared household یعنی کہ کسی پر بھی جھوٹ الزامات نہیں لگانا یا اگر کوئی جھوٹ الزامات لگاتا ہے character پر اونلیاں اٹھاتا ہے اور جھوٹ الزام لگا کر اونلیاں اٹھاتا ہے character پر تو اس پر بھی جو ہے وہ سزا ہوگی چھٹے پاکن میں کھا ہا ہے جانبوجھ کر یا غفلت سے بھی کسی بھی گھر کے فرد کا حق نہیں مارا جا سکتا چاہے وہ پیسو کا ہو یا وہ دیگر بنیادی حقوق ہو اس کے علاوہ سٹاکنگ یعنی کہ جنڈے نہیں برسائے جا سکتے اپنے گھر والے پر کسی پر بے فضول بلا وجہ یا پھر آپ کہنے کے کوئی ایسی بات کو جواز بنا کے جس کی سزا کم از کم ڈنڈا برسانہ نہیں ہوتی اور اس کے بعد پھر اگلا ہے ہارسمنٹ یعنی کہ خوف زدہ کرنا اور پھر لاسٹ ہے کمپیلنگ دا وائف تو کوہبکت بھی اینی بڈی ادھر دین دا ہزبین یعنی کہ اگر مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم کسی اور مرد کے ساتھ رہو اور اس پر وہ اس کو مجبور کر رہا ہے تو یہ بھی قابل سزا جرم ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ ایسا ہرگز قابل برداشت نہیں ہے اب اس پوائنٹ پر بھی لوگ اور کہنے والے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مذہب ہے اگر وائف اپنی مرضی سے کرے تو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ حدود آرڈینیس 1979 موجود ہے جس میں اس قسم کے تمام اخلاقی جرائم کی سخت ززائیں ہیں جن اخلاقی جرائم کی اسلام اجازت نہیں دیتا وہ اخلاقی جرائم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس طرح کی انتیا پسندی کے خلاف یہ بل ہے جو میری ذات کی رائے میں قانون کی کتابوں میں کسی غیر ضروری ڈیکوریشن پیس کے سوا اور کچھ نہیں ہے مگر ایک مخصوص مائنٹ شیٹنز بل کو دکھا کر کچھ اس طرح کی حرکت کی کہ جیسے شوہر بیوی کو کہے کہ بیگم بچوں کو نہ مارا کرو تو بیگم اس کو ایسے سمجھے کہ شوہر کے کہنے کا مطلب اب بچوں کو ہر قسم کے جائز ناجائز کام کی آزادی مل گئی ہے بیگم بچوں کو تو نہیں مار سکتی مگر بچے شاید شوہر کی اب بیوی کو مار سکتے ہیں تو ظاہر جی بات ہے شوہر کے کہنے کا یہ مطلب تو ہر قسم نہیں ہو سکتا تو اب اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود نفسیاتی ہوا اور یہ جو بل ہے غالباً وہ اسی قسم کے نفسیاتی لوگوں کیلئے آیا ہے کہ جو دوستوں کو ذہنی ٹورچر کرتے ہیں اور کچھ سائکولوجیکلی آئی تین کے ڈسٹروب ہوتے ہیں تو بھارہل یہ بات تو بلکل واضح ہے کہ کوئی غیر اسلامی کام ریاست پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ہو یہ ناممکن ہے اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ اس کو مطلب قانون سازی شکل دی جائے یہ ناممکن ہے یعنی اگر اس میں ایک نکاد بھی اسلام کے خلاف ہے تو آئین پاکستان کے مطابق اس پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ خود بخود کالا دم ہو چکا ہے اب یہ ہمارے علماء دین کی ذمہ داری ہے کہ اس بل میں جو اسلام آباد کی حد تک ہے جو بھی نکاد اسلام کے خلاف ہیں انہیں ہائلائٹ کریں اور پرائم منسٹر عمران خان کو آگاہ کریں تاکہ حکومت اور عدلیہ دونوں کی جانب سے اگر آئین پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات اس بل میں ہے تو اسے اعلانیاں حضف کیا جا سکے انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے میزبان سادہ انجم کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ